آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایسے ینگ لڑکے سے جنہوں نے پنتالیس ہزار سے بزنس سٹارٹ کیا تھا کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں اور مربوں کے بزنس سے پرادو بھی لے لی شروع کے دو سال میں نے اتنی محنت کی کہ کہلیں کہ شاید نہیں کوئی اتنی مطلب اپنے اس فیلڈ کے اندر کوئی سی کسی نے کی ہو پھر سیوک لیب اب موڈل میں پھر ایم جی ایچ ایس لیب پھر فورچونر لیا اور آج ماشاءاللہ جو پونے دو کروڑ کے راؤنڈ آباؤڈ جو پرادو ہے ٹی ایکسل وہ ماشاءاللہ میں نے اسی بزنس ہے بھائی کی آلم دھا دیکھیں میرے پاس آج تک جو سب سے مہنگا برڈ انبورد ہوا ہے وہ دس لاک کی پرائز کا تھا ٹھیک ہے وہ آج بھی میرے پاس ماشاءاللہ موجود ہے میرے بریڈنگ سیٹ اپ پہ شاموز جتنے بھی میرے پاس آتے ہیں وہ آرڈی بوکنگ پہ آتے ہیں ماشاءاللہ مطلب مجھے یہاں پہ رکھ کے ان کو سیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ سارے ویڈیوز وغیرہ پہ جو ہے وہ ماشاءاللہ میں آرڈی بوکنگ کرتا ہوں اور جیسے آج فیٹی سکس برڈز آئے یہ سارے کے سارے آرڈی سولڈ آؤٹ ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان ایسن زفر اور آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایسے ینگ لڑکے سے جنہوں نے پنتالیس ہزار سے بزنس سٹارٹ کیا تھا کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں اور مرگوں کے بزنس سے پرادو بھی لے لی ان کی ایج تھی اٹھارہ سال جب انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا تھا ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مرگوں کا بزنس کب سے سٹارٹ کیا تھا اور کون کون سی قسم کے ان کے پاس مرگیاں ہیں تو آئیے ناظرین چلتے ہیں میرے ساتھ دانش موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کب انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا اور کون کون سی قسم کے مرگیاں ہیں اسلام علیکم ملکم السلام اچھا مجھے دانش بتائیں کہ اٹھارہ سال کی ایج میں آپ نے بزنس سٹارٹ کیا اور پنتالیس ہزار سے اور اتنا ماشاءاللہ بزنس آگے تھا کیسے لے گئے دیکھیں الحمدلہ میں نے 45,000 سے جب سٹارٹ کیا اس سے پہلے بھی میری کافی شوک کی کافی دون پرانی جرنی تھی ٹھیک ہے لیکن اس ٹائم مطلب میں بالگل بھی بائے کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا کچھ بھی چوزے بھی جو اسیل ہوتے ہیں ہمارے پاکستانی ان کا مجھے بہت زیادہ شوک تھا لیکن جب میں نے مطلب بھائی نے مجھے سپورٹ کیا اس میں میں نے 45,000 کا تین مرگیوں کا فینسی برڈ سے سٹارٹ اپ لیا ٹھیک ہے وہ تھے ایمپورٹڈ برڈز کے آگے جنریشن تھی تو اسی طرح میں نے سٹارٹ اپ لیا اس کے جب میں نے اس ٹائم پاکستان میں آپ کہلیں کہ اتنا بالکل بھی شعور نہیں تھا مرگوں کو بھی آپ ارننگ کا ذریعہ بنا سکتے لیکن اس پانچ ساڑھے پانچ سال کی جرنی میں میں نے وہ چیز لوگوں کے دماغوں میں ماشاءاللہ کہلیں کہ وہ گھوٹ کے پلا دیتے ہوتے ہیں وہ چیز الحمدلہ ایک اویرنس لوگوں کو کرونا وائرس جب آپ کو پتہ ہے پیک پہ تھا اس ٹائم میں نے لوگوں کو اتنی اویرنس دی اور یہ سیٹ اپ بنایا خاص طور پر یہ میرا ایم تھا اس صاف ستری سیٹ اپ کو بنانے کا جو لوگوں کے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صاف سترا کام نہیں ہے ٹھیک ہے ان کو بتانے کے لیے کہ یار آپ ان کو مرگیوں کو خاص طور پر آپ ایک صاف ستری جو ہے وہ جگہ پہ بھی رکھ کے ایک صاف سترا اور اتنا مطلب اچھا پروفیٹیبل بزنس بھی کر سکتے ہیں اچھا دانیش مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بھی پرادو بھی ریسنٹ لی ہے تو لوگ یہ لوگوں کا مینڈ سیٹ ہے کہ مرگوں کے کاروبار سے پرادو کیسے لے لی اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں دیکھیں الحمدللہ جتنے مجھے جانتے ہیں میں سب میری جرنی کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح میں نے پاکستان میں ہارڈ ورگ کر کے ماشاءاللہ شروع کے دو سال میں نے اتنی محنت کی کہ کہلنے کہ شاید ہی کوئی اتنی مطلب اپنے اس فیلڈ کے اندر کسی نے کی ہو یہی وجہ ہے کہ مطلب میں نے سیوک سے سٹارٹ کیا اور پھر سیوک لی اپ موڈل میں پھر ایم جی ایچ ایس لی پھر فورچونر لیا اور آج ماشاءاللہ جو پونے دو کروڑ کے راؤنڈ آباور جو پرادو ہے ٹی ایکسل وہ ماشاءاللہ میں نے اسی بزنس ہے بھائی اچھا مجھے بتائیں کہ اپنے شوک کو ہی آپ نے بزنس کی طرف لے آئے ہیں اور کون کون سی بریڈ ہے آپ کے پاس اور کہاں کہاں سے امپورٹ کرواتے ہیں یہ بیسیکلی جو ہے نا پہلے ہی ہمیشہ ہر بندے کو یہی کہتا ہوں جو میرے پاس بزنس کی جیسے ابھی 48 شیپمنٹ ہماری او شاموز کی ہمیرا اب جو ہے نا زیادہ فاکس شاموز پہ ہی ہے تو شاموز کی شیپمنٹ 48 ابھی گوسیا فنسی ورڈز پہ آرائیو کی میرا ہمیشہ کیونکہ میری برانچیز ہیں پاکستان میں الحمدللہ جن سے چوزا میں بائے بیک کرتا ہوں ان کو سب کو پہلی چیز میں نے جو آپ کو پہلا گوستہ تھا شوک کو بزنس بنایا یہ میں ان کو موٹیویٹ کرتا ہوں خاص طور پر کہ بھائی اس چیز کو اب لالچ کر کے اس کو مطلب بلکل یہ پیسے لگا دیئے اور اس میں سیابر ارننگ آنے شروع ہو جائے کہ ایسا بلکل نہیں ہے یہ جتنا زیادہ پروفیٹیبل بزنس ہے وہیں پہ رسک بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ سانس لینے والی چیز ہے تو میں ہمیشہ جتنے بھی میرے برانچ ہولڈرز بھی آتے ہیں نئی برانچ لینے کے لیے کہ ہمیں بڑے برز دیں ہم ان کا چوزا جو ہے وہ آپ کو سیل کریں گے آپ آگے آپ کی کچھی مارکیٹ ہے ماشاءاللہ شاموس کی تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمیشہ میں سب کو کہتا ہوں بزنس کوئی بھی ہو ایبن یہ مرگوں کا نہیں کوئی بھی ہو اس کو جب آپ شوق کے ساتھ کرتے ہیں پھر آپ کو اس میں کمال پہ پہنچتے ہیں اچھا شاموس جو ہے اس کی کیا پرائز ہے ایک مرگے کی دیکھیں میرے پاس آج تک جو سب سے مہنگا برڈ امپورٹ ہوا ہے وہ دس لاک کی پرائز کا تھا ٹھیک ہے وہ آج بھی میرے پاس ماشاءاللہ موجود ہے میرے بریڈنگ سیٹ اپ میں اب بھی جو شپمنٹ آرائیو ہوئی جس میں 56 برڈز ہے اور مطلب مزے کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ شاموس جتنے بھی میرے پاس آتے ہیں وہ آرائی بوکنگ پہ آتے ہیں مطلب مجھے یہاں پہ رکھ کے ان کو سیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ سارے ویڈیوز وغیرہ پہ وہ ماشاءاللہ میں آرائی بوکنگ کرتا ہوں اور جیسے آج 56 برڈز آئے یہ بھی سارے کے سارے آرائی سولڈ آؤٹ ہیں اس میں اگر میں بات کروں سب سے مہنگا جو بڑھا وائٹ اور شاموس وہ اس کی پرائز 3 لاکھ روپے میل کی پرائز ہوتی ہے اور فی میل کی پرائز 2 لاکھ روپے اس سے آپ دیکھتے ہیں 5 لاکھ پیر کی پرائز ہوتی ہے انہی کے اگر آپ چکز کی بات کریں تو چکز جو ہے وہ ان کے وائٹ اور شاموس کے 25,000 کے راؤنڈ آباؤ سیل ہوتا ہے ایک چوزہ اس کے علاوہ کون کون سی بریڈ ہے آپ کے پاس شاموس کے علاوہ میں بسیکلی اب بلکل مطلب کہلیں کہ 100% صرف شاموس میں ہی کام کر رہا ہے کیونکہ شاموس میں مجھے دیکھتے دیکھتے لوگوں نے بہت زیادہ انویسمنٹس کیوئی ہیں ماشاءاللہ پاکستان پورے میں ٹھیک ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں نے پورا بلکل 100% اپنے آپ کو شاموس کے طرف انٹلج کر دی اچھا مجھے بتائیں بڑی صفائی رکھی ہوئی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے پینے کے لئے پانی وغیرہ اور یہ چیزیں بڑا تو یہ کیا خود کرتے ہیں ماشاءاللہ پر سپر ویژن کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ بریڈنگ سیٹر پہ بھی اور اس پہ بھی جانا خود سپر ویژن کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ کہاں کہاں سے آپ امپورٹ کرتے ہیں اس بارے میں بتائیں میرا بیسکلی سارے کے سارے برز یورپ سے امپورٹ ہوتے ہیں یورپ میں ڈیفرنٹ کنٹریز آتی ہیں آسٹریا جرمن اور اسی طرح بیلجیم وغیرہ لیکن زیادہ تر مین جو اگر آپ بات کریں تو میں زیادہ تر آسٹریا اور جرمنی سے بارز امپورٹ کرتا ہوں کیونکہ ان کا جو اقوالیٹی کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ بنیزبت دوسری کلٹریز کے بہت اچھا ہوتا ماشاءاللہ اچھا جو لوگ شوق رکھتے ہیں جیسے یہ مرگو کے اور بھی رکھتے ہوں گے ان کو کیا میسیج دینا چاہیے دیکھیں الحمدلہ میں تو آپ کے سامنے ٹھیک ہے میں نے ہارڈ ورک کیا ضرور ٹھیک ہے میں بلکل بھی شیک چلی والے خواب کسی کو بھی نہیں دکھاتا لیکن مجھے دیکھ کے کہ میں آج اگر اتنی مہنگی گاڑی میں بیٹھا ہوں تو مجھے دیکھ کے بلکل آپ وہ نیگٹیویٹی اپنے ذہن میں لا کے اس بزنس میں نہ انٹر ہوا کریں آپ یہ چیز دیکھا کریں کہ میں نے سٹرگل کتنا کی ہے ٹھیک ہے وہ چیز بھی ساری ذہن میں رکھ کے آپ اس چیز کو جو ہے نا وہ اپنا مطبعہ سٹارٹ اپ لیا کریں کوئی بھی شوک ہے اس کے بارے میں پہلے سمجھ بوجھ رکھیں اس کے بارے میں گائیڈنس پروپر لیں اب پھر جو ہے اس بزنس کو آلاز کریں جی ناظرین میرے ساتھ دانش موجود تھے آپ نے ان کی گفتگو ملائزہ کی اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان احسن زفر کو دیں اجازت اللہ حافظ کیا ظلم ہے بول ایک دفعہ پھر سازشی اناثر کے نشانے پر چیف جسٹس سپریم کورٹ کا نام لے کر کو چیئرمن بول شویب شیخ کو فری ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا دفتیشی آفیسر جو مدعی بھی ہے اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں ایک زیکٹ جو کچھ کر رہا تھا سب لیگل تھا ایک زیکٹ کے پاس تمام لائسنس تھے اس پر ستم زریفی یہ کہ بریت کرنے کے بجائے کیس دنوں نہیں گھنٹوں کے حساب سے چلایا جا رہا ہے فری ٹرائل کی دھجیاں اڑا دی گئیں آئین میں موجود انفرادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے متعلقہ جج کے خلاف چیف جسٹس کے پاس درخواست دائر کر دی گئی ہے چیف جسٹس سے ایکشن لینے کی درخواست ہے گول کے خلاف انتقامی کاروائیاں زوروں پر ہیں گول کا عدلیہ کی عزب کے لیے کھڑے رہنے کازل گول کا عدلیہ کو سلام